جی آئی ٹی کے سامنے وزیراعظم کے صاحبزادے حسین نواز تیسری پیشی کے لیے پہنچ گئے ہیں فیڈل جوڈیشل اکیڈمی کے اطراف میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہیں جبکہ دروازے پر خاردار تارے لگائی گئی ہیں لیگی کارکونان کی بڑی تعداد جوڈیشل اکیڈمی کے باہر موجود ہے جی آئی ٹی کے سامنے وزیراعظم کے صاحبزادے حسین نواز تیسری پیشی پر پہنچ شکے ہیں فیڈل جوڈیشل اکیڈمی کے اطراف میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہیں جبکہ اکیڈمی کے دروازے پر خاردار تارے لگائی گئی ہیں تاکہ کوئی غیر متعلقہ شخص اندر داخل نہ ہو سکے لیگی کارکونان کی بڑی تعداد جوڈیشل اکیڈمی کے باہر موجود ہے سغیر چوہدری سے تفصیلات جانتے ہیں سغیر بتائے گا جی حسین نواز تیسری مرتبہ جو ہے وہ جیڈیشل کا سامنہ کرنے کے لیے جانے سے تمام جو انتظامات ہیں سکیورٹی انتظامات وہ درستی رہی ہیں اس درست جب لیگی کمی جو ہے وہ درستی فیڈر جوڈیشل اکیڈمی کے اندر جانے میں کمیاب ہو گئے چونکہ جب حسین نواز اندر داخل ہوئے تو انہوں نے جو ہے وہ مین گیٹ تک جانے کے بعد پھر واپس آ گئے اور لیگی کارکونوں کو ساتھ لیا اپنے کچھ وکلا کو ساتھ لیا اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جو ہے وہ باقیدہ طور پر جوڈیشل اکیڈمی کے اندر داخل ہوئے جبکہ پولیس کی جانے سے یہ کہا گیا تھا کہ کسی غیرمطلقہ شخص کو اندر داخلونے کی اجازت نہیں دی جائے گی ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے جو مقامی رہنما ہے حنیف عباسی ان کی جانے سے جو ہے وہ پولیس کو دکی دیئے گئے باقیدہ طور پر اور اشتیال انگیز رویہ جو ہے وہ اپنایا گیا ایک لیڈی کارکن تھی مسلم لیگ نون کی اس نے بھی زبردستی جو ہے وہ اندر گسنے کی کوشش کی تاہم لیڈی اہلکاروں کی جانب سے اس کو تو باہر نکال دیا گیا لیکن ان کے ساتھ جو وکلا تھے اور لیگی کارکن تھی وہ زبردستی جو ہے وہ پولیس کو دھکے دیتے ہوئے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے حسین واز جو ہے وہ ابھی فیڈل جوڈیشل اکیڈمی کے اندر موجود ہیں کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ باقیدہ ان سے تحقیقات کا عمل شروع ہو جائے گا فیڈل جوڈیشل اکیڈمی میں واجد زیا کی سربراہی میں جو ہے وہ چھے ممبران جی ایٹی کے وہ اس وقت پہ پہ پہنچ چکے ہیں حسین واز سے آج پھر جو ہے وہ سوالات کا سسلہ جاری رہے گا ان سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو دیئے گئے چودہ سوالات ہیں ان کی روشنی میں ہی آج پھر تحقیقات تیسرے مرحلے میں جو ہے وہ کی جائیں گی جی ایٹی کو پیش کریں گے تاہم ہم نے دیکھا کہ آج جو ہے وہ رویہ بہت اگریسیو نظر آیا جارہانہ انداز اپنائے ہوئے تھے حسین واز اور ان کے ساتھ جو آنے والے لیگی کارکن ہیں خاصی طور پر حنیف وباتی اور دیگر جو کارکن ہیں ان کی جانب سے کافی جارہانہ انداز اپنے ہوئے تھا جب پیٹر جو بیچل اکیڈمی کے باہر جو ہے وہ ان کی گھاڑی پہنچی اور پھر اس طرح وہ کامجاب ہو گئے اندر داخل ہونے میں جی ٹھیک ہے سیگیر شاہدری جارہانہ رویہ آپ نے دیکھا آج کیا کاروائی ہوگی جی ایٹی ممبران کے طرف سے اور کل کی کاروائی سے متعلق بھی آگاہ کی جائے گا جی جی ایٹی ممبران کی جانب سے آج ان سے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے نیلسان اور نیسکول جو کامپنیاں ہیں ان کی قانونی حیثیت اور ان کی ملکیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کے علاوہ گولف سیل میل جدہ سیل میل کی فروکٹ گھر بارے میں اور اس کی اونرشپ کے بارے میں اور اس کے خریداری کے حوالے سے آنے والے پیسے سے متعلق کچھ سوالات ہوں گے اسی طرح کتری شہزادے کا وہ خط جس جو ہے وہ بہت زیادہ سٹین لیا گیا ہے مسلم نینون کی جانے سے اس کی حیثیت پوچھی جائے گی اور کتری شہزادے سے جو کارو بار ہے اس کی تفصیلات طلب کی جائیں گی منیس ریل جو ہے وہ ان کی پوری معلومات جو ہے وہ آج لی جائیں گی اور ذراعہ ہمارے ہی کہتے ہیں کہ حسین نواز سے آج جو ہے تحقیقاتی عمل وہ طویل ہو سکتا ہے اور چاہ سے پانچ گھنٹے کا یہ عمل جاری رہ سکتا ہے چونکہ یہ تیسرا مرحلہ ہے اور اس کے بعد شاید حسین نواز پیش نہیں ہوں گے اور ان کے بعد جو ہے ان کے بھائی حسین نواز وہ تلبیہ کے سمجھ جاری کیے گئے ہیں وہ جو ہے وہ جی ایٹی کا سامنا کریں گے تو اس لیے آج جو ہے وہ ان سے تمام سوالات ہوں گے تحقیقات آج ہی مکمل کیے جانے کا امکان ہے حسین نواز کی حد تک دی ٹھیک ہے سیگر چودی بتائے گا کون کون سے لیگی رہنما حامرہ تھے حسین نواز کے آنے پر ہنیف عباسی جو تھے وہ نمائی تھے اس کے علاوہ مقامی کارکن جو ہیں وہ ان کے ساتھ موجود تھے ان کے وکیل جو ہیں ان کی اسٹیم آئی تھی وہ ان کے ساتھ موجود تھی اور آغاز سے ہم نے دیکھا کہ دکم پیل کا سسلہ جب وہ گاڑی سے نکل رہے تھے تو بہت زیادہ دکم پیل ہو رہی تھی ان کے سیکیورٹی اہلکانوں کی جانب سے جو ہے وہ دکیلا گیا لیگی کارکنوں کو کہ ان کی گاڑی سے ہٹ جائیں لیکن جو لیگی کارکن تھے وہ پہلے سے ذہنی طور پر تیار نظر آ رہے تھے اور جو ہی وہ گاڑی سے باہر نکلے تو وہ جو ہیں وہ ان کی طرف لپکے اور پولیس نے جب ان کو روکنے کی کوشش کی تو اس دوران جو ہے وہ پولیس کو ڈھکے دیے جائے اور پولیس کو ڈھکے دینے کے بعد جو ہے وہ یہ کارکن ہے حنیف عباسیس میں جو ہے وہ اندر داخلوں میں کام جاب ہوئے جس میں ان کے وکیل بھی شامل ہیں تو ممکنہ طور پر ہے چونکہ جی اے ٹی میں صرف سین نواز کو ہی پیش ہونے کی اجازت ہے ان کے وکیل کو بھی گزشتہ سمائے پیشی کے دوران باہر نکال دیا گیا تھا اور چونکہ جو کمرہ ہوتا ہے جہاں پر جی اے ٹی کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے وہ کارکن سو جو جائے وہاں پر غیر مطلقہ کسی بھی شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی اس کو لوگ کیا جاتا ہے اس لیے ممکنہ طور پر یہ لوگ جو ہے وہ وہاں پر تو نہیں پہنچ سکیں گے لیکن اکیڈمی کے آہاتے میں کام جاب ہونے داخلوں میں کام جاب ضرور ہو چکے ہیں چونکہ یہاں پر دفعہ 144 کا نفاظ بھی ہے اور جو دکھتا جسمات پر اس طرح بدنظمی ہوئی تھی تو اس پر جو ہے وہ ایک خصوصی انتظامات کی اے گیتے خاردار تار لگائی گئی تھی لیرین لگائے گئے تھے اور روڈ کو بلاگ بھی کیا گیا تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ سارے انتظامات جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے اس وقت جب لیگی کارکن جو ہے وہ تمام طرح جو ہے وہ گھاں پر توڑتے ہوئے اندرد داخل ہو گئے جی ٹھیک ہے سگیر چودو بھی بتائے گا کہ حسین نواز نے کوئی میڈیا سے گفتگو بھی کی اسی دوران جی حسین نواز کی جانت سے میڈیا سے گفتگو بھی کی گئی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ قانونی طور پر جو ہے وہ آج جی ایٹی کے سامنے تیسری مرض پر بھی ہو رہے ہیں اور وہ مکمل جو سوالات ہیں ہم کے جواب دیں گے لیکن جو وہ جو ہے وہ کسی خوف میں نہیں آئیں گے اور قانونی طور پر جو بھی سوالات ہوں گے انہی کے جواب دیں گے اور اس سے مطالب جو ہے وہ کچھ دستاویزات بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیش کریں گے کہ کونسی دستاویزات ہیں اس حوالے سے کچھ تفصیل تو سامنے نہیں آ سکی تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ وہ جی ایٹی میں پیش ہونے ہیں اور وہ لیگل ساری پروسیڈنگ ہے اور وہ بالکل اپنی جو بیبنائی ہے اس کو ثابت کریں گے اور ان کے خلاف جو بھی الزامات ہیں وہ سارے بیبنائیات ہیں اور وہ غلط ثابت ہوں گے جی سگیر چودری کارکنان کی کتنی بڑی تعداد موجود ہے گزشتہ طلبی پر بھی خاصی تعداد رہی کارکنان کی یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کارکنان جو ہیں وہ آہ سائیڈوں پر بھی موجود ہیں لیکن زیادہ تعداد میں آج کارکن جہاں پر نظر نہیں آئے لیکن اس کے باوجود جتنے بھی کارکن تھے وہ کافی زیادہ پر جوش تعداد رہے اور ان کا جوش جذبہ جو ہے وہ دیکھنے کے قابل تھا کہ وہ زبردستی جو ہے وہ اندر تک گئے اور یہ انہوں نے ایک پروٹوکول بغیرات دینے کی کوشش کی تاکہ وہ اب ہمیر باستی جو ہے وہ باہر آ چکے ہیں اور ان کے ساتھ کارکن جہاں وہی باہر ہیں مجھ میں کی صورت میں فیڈل جوریسٹل اکیڈمی کے باہر موجود ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اس سے مطلق آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے سکیر چوندری